بہت سارے بھائی بہت سارے دوست اس نسل کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ جانتے ہوں گے اور بہت سارے میرے ایسے سبسکرائبر ہیں جو میرے بھائی ہیں جنہوں نے یہ نام ہی پہلی بار سنا ہوگا جگیری اسیل کیا ہوتا ہے آپ سرچ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں پتا کروا سکتے ہیں کہ جگیری اسیل جو نسل ہے جن بھائیوں کے پاس یہ مجود ہے یا جو اس چیز کا شوق کر رہے ہیں یہ کیا چیز ہے اس کو اسیل کی دنیا کا گنڈا کیوں کہا جاتا ہے بدماش کیوں کہا جاتا ہے کیا وجہ باقی بھی تو اسیل ہیں مختلف نسلیں ہیں بڑے بڑے اچھے اسیل ہیں لیکن اسے کیوں گنڈا کہا جاتا ہے اسیل کی دنیا کا آج اس کے بارے میں تھوڑا سی ڈسکس کریں گے میرا نام ہے محمد احسان گجر اور آپ دیکھ رہے ہیں احسان گجر بیلوگ چینل نئے بائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اسیل مرگوں کے مطلق نسلوں کے مطلق بماریاں علاج کے مطلق پیاری پیاری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو ابھی ٹیمز ہے کہ یہ بغیر اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ سکرین کے اوپر آپ پک دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ پک ہے جگیری اسیل کی اس مرگے کی سپیشل جو خصوصیت ہے نا اس مرگے کی وہ یہ ہے کہ یہ ہر قسم کے مرگے کے ساتھ انڈ تک مرنے مرانے تک لڑے گا یہ ہے اس کی خاصیت اس کی یہ ہے کچھ ہوتا نا کہ مرگے لڑائی میں ٹوٹ جاتے ہیں لڑائی میں بیٹھ جاتے ہیں ٹانگوں پہ بیٹھ جاتے ہیں گر جاتے ہیں لیکن یہ جو جگیری نسل ہے نا یہ اسیل کی دنیا میں واحد نسل ہے جو یہ کہلیں کہ خود جاتے جاتے دوسرے مرگ کا کام کر جاتے ہیں پتہ ہے کہ جب ہم جانے والے ہیں جب ہمارا انڈ ہو گئے جاتے جاتے دوسرے کا کام بھی خراب کر جاتے ہیں اس لئے انہیں اسیل کی دنیا کا بدماش کر جاتا ہے بڑی زبردست چیز ہوتے ہیں جگیری اسیل اگر ان کی جسامت کی ہم بات کریں جگیری کی ان کے جو جھوڑ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پکے ہوتے ہیں مضبوط جھوڑ ہوتے ہیں ان کے جگیری کے ان کی گردن کی کنڈگوں سے لے کے ان کے پورے جسم کے جو جھوڑ ہیں بڑے فٹ ہوتے ہیں تھوڑے سے یہ کھڑ دمبے ہوتے ہیں اب کھڑ دمبا کیسے کہتے ہیں جس مرگے کی دم تھوڑی سی کھڑی ہوتی ہے اس کو کھڑ دمبا کہتے ہیں یہ جو جگیری ہیں یہ سارے کھڑ دمبے ہوتے ہیں زیر دم میں نے بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں جو میاں والی کیا ہیں وہ زیر دم ہوتے ہیں ان کے دم بالکل نیچے زمین کے ساتھ لگی ہوتی ہے اور جو کھڑ دمبے ہوتے ہیں جیسے یہ تھائی ہوتے ہیں یہ بھی کھڑ دمبے ہوتے ہیں دم کھڑی سے مراد ہوتا ہے یہ لفظ تو یہ کھڑ دمبے لڑائی میں بڑے اچھے ثابت ہوتے ہیں جو لوگ سیل کی فائٹ کا شوق رکھتے ہیں ان کے پاس جگیری مرگا لازمی ہوتا ہے ویسے تو سیل اب وہ فینسی بہت آنا شروع ہو گیا ہے مارکیٹ میں یعنی کہ لوگ بریڈنگ کروا رہے ہیں خوبصورت سیل ہیں بڑے پیارے ہیں لیکن وہ لڑائی میں کامیاب نہیں ہوتے لیکن جس بھائی کا سیٹ اپ ہے سیل مرگوں کا اور تھوڑا سا وہ فائٹنگ کا بھی شوق رکھتا ہے اس کے پاس یہ جگیری نسل لازمی ہوگی اس کے بغیر سمجھیں کہ مارا سیٹ بنا مکمل ہے یہ ضرور ہوتا ہے بھائیوں کے پاس تو اس کی اب بات کریں اس کی خوبی کی بات کریں اس کی لڑائی کی اگر بات کریں تو یہ زبردست فائٹر ہوتے ہیں اچھے فائٹر ہوتے ہیں ان کی لڑائی کا انداز بڑا اچھا ہوتا ہے اور یہ ہر مدان میں کامیابی کامیاب ہیں اوست ویٹ کی بات کریں ستائی ٹھائی سو گرام تا تین کلو تا کبھی ان کا وزن ہو سکتا ہے جگیری سیل کا ٹھیک ہے تھری کے جیدہ کا وزن ہوتا ہے اور اگر قد کی بات کریں تھوڑا سا درمیانہ قد ہوتا ہے نہ بہت بڑا قد ہوتا ہے اور نہ بلکل چھوٹا قد ہوتا ہے تھوڑا سا درمیانہ قد ہوتا ہے جگیری نسل کا اور اگر اس کی بات کریں نوکنلیوں کی بات کریں اس کی چورس نوکنلییں ہوتی ہیں زمبی یہ لمبے مو والا بھی ہوتا ہے یہ بات یاد رکھنی ہے اس کا گوڑ چیرہ نہیں ہوتا بلکل بھی لمبا چیرہ ہوتا ہے بڑے پلے ہوتے ہیں اس کے بلکل ٹھیک ہے کھلے پلے والا ہوتا ہے تو ایک اچھا سیل ہوتا ہے یہ سیل کی دنیا کا یہ سمجھنے کے یہ ایک الگی نام ہے جگری سیل ٹھیک ہے اور کہ یہ میں ریکمنٹ کرتا ہوں ان بھائیوں کو بھی سپیشل کرتا ہوں جو لڑائی کا تھوڑا سا شوک رکھتے ہیں جنہیں لڑائی میں انٹرسٹ ہے کہ ہم نے مرگے لڑانے بھی گیا شوک بھی کرنا ہے تو جگری نسل کا شوک کر سکتے ہیں بڑی اچھی نسل ہے یہ بہترین فائٹر ہیں یہ تو اگر اس کے کلر کی بات کریں تو یہ دو کلر میں اس وقت زیادہ ہوتے ہیں ایک تو یہ ریڈ کلر میں ہوتے ہیں اور ایک یہ سندھی جاوے سے تشمیح رکھتے ہیں جس طرح سندھی جاوے کا تھوڑا سا ییلو کلر ہوتا ہے اس طرح جگری کا بھی کلر ہوتا ہے سندھی جاوہ اور تھوڑا سا ریڈ کلر جیسے مینیاں والے یہ دو کلروں کے بیچے آپ کو یہ دیکھنے کو مرگا ملے گا اور جیسی اس کی نشانی کے لمبا مون لمبی چونچ درمیانہ قد تقریباً ٹھائیس تائیسو گرام اس کا ویٹ اور بڑے پلے ہوتے ہیں اور مضبوط جوڑ ہوتا ہے جگری نسل کے تو جو بھی بھائی شوک کر رہے ہیں جگری نسل کا اور جن کے پاس ہے اچھی چیز ہے اور جو بھائی مجھ سے پوچھتے تھے کہ احسان بھائی لڑائی کے لیے مرگا بھی ایک رکمنٹ کریں اچھا مرگا ہو جو لڑائی کے لیے رکھا جائے تو جگری نسل بھی اچھی نسل ہے اچھی چیز ہے یہ بھی پچھلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا آپ کو دو مرگے جو بہت کوشٹلی تھے پیور میاں والی زیر دم اور کمالیا کے کھڑ دمبے وہ میں نے آپ کو بتایا تھے وہ کوشٹلی مرگے ہیں وہ کافی اکسپنسیو مرگے ہیں لیکن ان کا ایک نام ہے پاکستان کے اندر ان کا ایک نام ہے اور یہ جو جگری نسل ہے یہ اس کا بھی ایک لڑائی میں نام ہے یہ ایک الگ بھی پہچانے جاتی جسے کہتے ہیں نا کہ جتنا مردی بڑا مرگا جونسا مردی مرگا ان کے آگے چھوڑ دے یہ اس کے گلے پڑ جائیں گے گلے لگ جائیں گے تو یہ اپنے نام سے بھی پہچانے جاتے ہیں اچھی نسل ہے تو پک میں نے دکھا دی جیسے مرگا میرے پاس کوئی آگا مرگے کا بذرگی آپ کو لائیو دکھا کے شوق بھی کروا دوں گا خود آپ کے سامنے لے کے بھی ہوں گا پیش بھی کروں گا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو میرے چاہنے والے ہیں جو میرے بھائی میرے سبسکرائبر ہیں ہیرہ بریڈ کے اوپر ابھی ویڈیو بنانے ہیں بڑی واضح کر کے کہ کیدر سے بنی کیا اس کا سیجن ہے اسی طرح جگیری کے اوپر ابھی ویڈیو بنا دیا ہے اڈوانس میں کہ آپ کو تھوڑا سا پتا چل جائے باتیں بھائی سن لیں باتیں سن کے بھائیوں کو پتا چل جائے کہ بھی یہ نسل ہے اور یہ اس کا مارکٹ کے اندر یہاں جو لوگ شو کرتے ہیں یہ اتنا اس کا مقام ہے تاکہ بھائیوں کو تو نئے یعنی والے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ سیل مرگوں کے مطلق پیاری پیاری ویڈیوز اور آپ کی جتنے مسئلہ مسئلہ نموچ تک وہ شیئر ہو سکیں اور میں آپ کو ان کا علاج ان کا حال بتا سکوں دعاوں میں یاد رکھئے کہ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ